السلام علیکم پیارے دوستو مرد دیکھنے کے بعد اور ہواتین سننے کے بعد محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہواتین میک اپ کرتی ہے اور مرد جھوٹ بولتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے چنانچہ عورت کے لیے حبصورت ہونا ضروری نہیں بس مرد کا نابینا ہونا ضروری ہے ریڈیو کے موجد مارکونی سے کسی تقریب میں ایک عورت ہاتون نے کہا کہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا جو دنیا کے سب سے پہلے بولنے والی مشین بنائی مارکونی نے کہا مخترمہ دنیا کے پہلے بولنے والی مشین تو خدا حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنائی ہاں میں نے جو بولنے والی مشین بنائی ہے اس میں آن آب کے بٹن ہوتی ہے شکل وصورت آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے لیکن نیک سیرت عورت روح کو تروتازہ کر دیتی ہے کچھ مردوں کے پہلے ہوائش دوسری شادی ہوتی ہے دنیا میں سب سے بڑے عذاب بحروب ہیں یعنی آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں تلخ لہجہ پتری کے پیت نہیں ہے آنکھوں میں نمی مطلب اندر کا غبار اور اندر کا غبار صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو خود آلودہ ہو لوگ اپنے تنہائی کے حلاب جیت نہیں سکتے کیونکہ تنہائی اس دنیا کی بدترین قسم کا درد ہے ہم ایک ایسی معاشری میں رہ رہی ہے جہاں ہر بندہ اپنے بسات کی مطابق ظالم ہے اگر شیطان آپ کو گناہوں سے تکا رہا ہے تو آپ اسے تو بھی سے تکا دیں تو کسی اور کا ہوگا تو بڑا دکھ ہوگا سو دعا یہ ہے کہ تو رب کو پیارا ہو جائے بغیر نکاح کی تم عورت سے ملاقات کا کہو اور وہ انکار کر دے تو سمجھ جانا اس کا پیار سو پی سچ سچا ہے وہ تو اپنے عزت کے حفاظت کرتی ہے اور نکاح کو ہی محبت سمجھتی ہے مزید اس اچھی اچھی وڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں